موسیقی 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 خداون یسو مسیح میں میرے عزیز مومنین آج ہم پوری عالم گیر کلیرسیہ کے ساتھ مل کر پاک لطوری سال کے سولوے عام اتوار کی عبادت میں شراکت کرتے ہیں آج کے پاک الام کا نکتہ عروج موسیقی خداون کے عادل چپان کے وعدے کے بارے میں ہمیں اگاہی دیتا ہے پاک الام پرانے اہدنامے میں چپان کا لفظ موسیقی خداون کے نئے اہدنامے میں چپان ہونے کا ایک پیش نشان ہے اس لیے پرانے اہدنامے میں جب بھی چپان کا لفظ استعمال کیا گیا چرواہے کا لفظ استعمال کیا گیا موسیقی خداون کے نئے اہدنامے کے نئے اہد کے چرواہے کے بارے میں اگاہی دیتا ہے پاک الام کی آج کی پہلی تلاوت میں جہاں پر چرواہے کا ذکر کیا گیا خدا عدل کا جو خدا ہے وہ اگاہی دیتا ہے کہ جن چرواہوں کے وجہ سے میری بھیڑے پر آگندہ ہو گئی ہیں میں ان کے سرزنش کروں گا میں ان سے حساب لوں گا عزیز مومنین خدا جو کہ عدل چپان ہے خدا جو خود عدل کرنے والا خدا ہے وہ خدا اپی بھیڑوں کے ساتھ بے انصافی کا عمل وہ نہیں دیکھتا اس لیے خدا عدل سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ بھیڑے جو چرواہوں کی غفلت جو چرواہوں کی ادم دلچسپی جو چرواہوں کی ادم خدمت کے وجہ سے پراغ گندہ ہو گئی ہیں چاہے وہ جس مرضی ملک میں جتنے مرضی دور چلے گئی ہیں میں انہیں اپنے رحم میں اپنے پناہ میں انہیں لے کر آؤں گا کیونکہ میں ایک عدل چپان ایک عدل چرواہ ہوں عزیز مومنین خدا کا اکلوتا اور متولد کلمہ جو کہ ہمارا مسیح خداوند ہے وہ خود بھی اپنے بارے میں اگاہ کھوسی کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا کہ اچھا چرواہ میں ہوں اچھا چرواہ اپنے بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے اور بھیڑے اس کی آواز سنتی ہیں عزیز مومنین مسیح خداوند جو ہمارا اچھا چرواہ ہے اور ہم جو اس کی بچراغہ کی بھیڑے ہیں ہم اس کی آواز سنتی ہم اس کی آواز پہچانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ محبت کے ساتھ ہماری تعدیب کرتا ہے محبت کے ساتھ ہمیں ملائے رکھتا ہے محبت کے ساتھ ہمیں اپنے ساتھ وہ جوڑے رکھتا ہے اور اسی محبت کے وجہ سے مسیح خداوند جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کرتا ہوئے تاکہ وہ ہمیں خدا کے ساتھ ملا لے اس فاصلے کو مٹا ڈالا مسیح خداوند نے اپنی جان قربان کر کے جو گناہ کے وجہ سے خدا اور ہمارے درمیان خالق اور مخلوق کے درمیان پیدا ہو چکا تھا اس لیے آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولول سرسول بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے کہ احکام کی شریعت جو زوابط پر مشتمل تھی مسیح خداوند نے اپنے جسم کے وسیلے سے موقوف کر دیا اور جب وہ موقوف کر دیا تو مسیح خداوند نے سلیب کے وسیلے سے اداوت کو مٹا ڈالا اور اس لیے یہ سلیب ہمارے ایمان کی مراج اور ہمارے ایمان کا نکتہ اروج ہے اس لیے پولوس ارسول اپنے خطوط میں وہ بیان کرتا ہے کہ سلیب کا پیغام حلاق ہونے والوں کے لیے تو ہماکت ہے لیکن ہمارے لیے ایک فخر کا نشان ہے آئیں خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے پاک الام کے لیے اپنے اچھے چرواہے کے لیے جو ہمیں نام بنام جانتا ہے اس چرواہے کے لیے جو سلیب پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اور ہم آج سے پاک سلیب پر جو ایمان رکھتے ہیں اب سے اور زیادہ اس سلیب کو فخر سے جانے فخر سے دیکھیں فخر سے پہچانے اور فخر سے اس سلیب کی پیروی کرتے رہیں کیونکہ اس سلیب سے ہمیں صرف زندگی نہیں ملی ہے بلکہ قصد کی زندگی ملتی ہے خداوند ہمیں آج کے پاک لام کی برکت اپنے رحم اور اپنے عدل کی برکت سے ہمیں مالا مال کرے مشیخ خداوند کے وسیلے سے موسیقی موسیقی